موسیقی 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 لگا دیا ہے کشمیر پہ جس کے وچ پہ ہمارا ان کے اپنے منتخب نمائندے اٹھ کے اس ریل کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ کس مو سے اپوزیشن کے نمائندوں پہ رو ایجنٹ ہونے کے الزام لگاتے ہیں میں سمجھتا ہوں جیسے میں انہیں سٹین لے کر کہتا ہوں کہ ہمیں ہر سیاسی جماعت کو مذہب کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے ویسے ہی ہمیں یہ جو غرداری کا الزام ہے جو ہر دوسرا سیاستدان پہ لگتا ہے اپنا حکمت بچانے کے لیے اپنا اقتدار بچانے کے لیے اس کو بھی ہم سے ہمیں اس سے بھی غریز کرنا چاہیے اور خان صاحب نے پہلے دن پہ کہا تھا آپ سب نے نہیں سنا اس نے تو میرے صاحب نے پہلے دن میں جب میں نے اس کو سلیٹر کا نام دیا تھا تب چیچی کے کہہ رہا تھا کہ کنٹینر بھی دوں گا کھانا بھی بیجوں گا دھنہ کے لیے آئے تو اب کیا اعتراضات ہے اب کیا مشکل ہے خان صاحب کو مولانا فضل الرمان کی دھنہ کے لیے کنٹینر بھی بیجنا چاہیے کھانا بھی بیجنا چاہیے اگر نہیں بیجے گا تو جیسے ہمیں پتا تھا وہ جھوٹا جو ہے سب کے سامنا جھوٹا ہی سامنا چاہیے ہیں سوال یہ ہے کہ ساری اپوزیشن کا یہ مطالبہ ہے آرمی چیف کی جو چند دن پہلے سنتکاروں سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد جو سنتکاروں کی چانت سے آرمی چیف کے بیانات سامنے آئی ہیں کہ یہ حکومت پان سال پوری کرے گی آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن آرمی چیف کے اس بیان کے سامنے آنے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کی طرح سے ایسے کوئی بیان آیا ہے اس لئے آرمی جو ہے ہمارا جو اطارہ ہے وہ بڑا غیر سیاسی رہتا ہے تو اگر آرمی کا قیادت یہ دیان دے کہ پانچ سال کا مدد ایک حکومت پورا کرے گا تو وہ سیاسی بیان ہوگا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فوجی قیادت نے کسی قسم کا سیاسی بیان دیا نے کسی قسم کا سیاسی جماعت کے ساتھ دینے کے بعد دیا یہ تو پروپاگینڈا ہی ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ فوج پاکستان کا فوج ہے یہ فوج نہ صرف میرا ہر پاکستانی کا فوج ہے ہم سب اس کا دفاع کریں گے یہ کسی پی ٹی آئی کا فوج تو تھوڑی ہے کہ اس کا سربراہ کہے گا کہ پی ٹی آئی کے حکومت یہ ہوگا ہم پی ٹی آئی کے ساتھ دے کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط سٹیٹمنٹس ہے یہ سٹیٹمنٹس دیئے نہیں کہ ہوئی نہیں سکتا کہ ہمارا اس قسم کا ادارہ سیاسی سٹیٹ جی 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 جمہوریت پسند تمام سمجھتان جیلوں میں کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کی حکومت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشرف کا بھی ٹرائل ہوگا اس کو بھی سزام نہیں نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا وہ جو مشرف صاحب کا حکومت تھا اور آج عمران کا حکومت ہے ایک ہی چیز ہے تب بھی سیلیکٹڈ تھا آج بھی سیلیکٹڈ ہے اور اس بات اس ٹائم پہ بھی مشرف صاحب کے ٹائم پہ بھی یہی خواب تھا یہی خواب تھا کہ اس ملک کے سارے جمہوری کے عادت کو جیل میں ڈال کے اپنا فورٹ پالسی ایجنڈر کشمیر سے لے کے دوسرے ممالک سے رشتہ داروں تقریبا ایک ہی ہے ان فاکت مشرف صاحب کا جو کشمیر کا فارمیلہ تھا وہی فارمیلہ عمران خان نے انٹیگیو میں کیا تھا اور وہ سب کچھ اب ہمارے سامنے ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مشرف صاحب کا آج کا کوئی تبدیلی نہیں ہے کچھ نیا نہیں ہے یہ وہی پرانا مشرف کا کیبنہ ہے وہی لوگ عمران خان کے ساتھ ہے اور وہی نقصار جو ہمارا معیشت کا ہوا جو ہمارا ریاست کا ہوا جو ہمارا سیاست کا ہوا جو ہمارا صحافت کا ہوا جو مشرف نے کیا وہ آج عمران کر رہا ہے اس لئے اس ملک کے سارے کے سارے جمہوری کے عادت ایک پیج پہلے کہ ہمیں سیلیکٹڈ کو گھر پیجنا پرے گا عوامی حکومت بنانا پرے گا جو مل بیٹھ کے ان غریب اس ملک کے غریب عوام کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں کس کے ساتھ پاکستان کو اپنے کارڈز بڑا کیفلی کھیلنا چاہیے ہیں نون سٹیک اکٹرز پہ ہمیں ایک کنسسٹنٹ پولیسی رکھنا چاہیے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت پہ کسی بھی نون سٹیک اکٹر کا کوئی فیسلیٹیشن نہیں کریں گے کوئی مین سٹیمنگ نہیں کریں گے ان کو ہم ان کے سہولتکار نہیں بنیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لئے پاکستان پیپلز پارٹی لی پچھلے گیارہ سال ہمارا کنسسٹنٹ پولیسی رہا ہے کنسسٹنٹ موقف رہا ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے صحیح مانوں پہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل کریں اگر آپ صحیح طریقے سے صحیح مانوں میں ان کے پیچھے کریں not because America wants you to not because India wants you to because آپ کے مستقبل کے لئے آپ کے بچوں کے مستقبل کے لئے ہم نے اس انتہا پسندی کا سوچ کو اس ملک سے ختم کرنا پڑے گا میں نے اپنے تقریروں میں بھی پارلمان میں اس پوئنٹ پہ فوکس کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ فاتف کا اپنا سلسلہ چل رہا ہے اور اب تک انفورچنلی پاکستان اپنے نام گریس لس سے نہیں نکال سکے امید ہے کہ اب جو میٹنگ اس مہینے تک ہو جائے گا اس میں پاکستان کو بلیک لس تک نہیں ڈالا جائے گا لیکن اگر ہمارا policy consistent نہیں ہوگا اگر آپ ایک دن کہیں گے کہ ہم مین سٹریم کریں گے دوسرا دن کہیں گے نہیں یہ ہمارے تو دشمن ہیں پھر تیسرا دن ان کو بلائیں گے کھانے پینے کے لئے مذاکرات کرنے کے لئے پھر چودہ دن پر لا تعلقی کا بیان دیں گے کیوں کہیں گے کہ ہمارا کوئی نہ تعلق تھا نہ تعلق رہے گا تو آپ کا اپنا credibility پہ اثر ہو جاتا ہے اور پھر جب آپ ان گروپس کو confuse کرتے ہو جب آپ کے وزیراعظم میں نہ وہ صلایت ہے نہ وہ اہلیت ہے کہ وہ ان مسائل پر بات تک کرے حل نکالنا تو دور کی بات ہے جب وہ امریکہ پہنچ کر القاعدہ کو کہتا ہے کہ ہمارا آئیس آئے اور آمی نے القاعدہ کو بنایا القاعدہ کو سپورٹ کیا تو یہ تو پاکستان کی مخالف نے بھی کبھی کبھی بھی نہیں نان سٹیٹ ایکٹرز پر بات ہوا جماعت الداوہ سے لے کے طالبان تک تو بات ہوتا ہے کسی نے کبھی بھی نہیں یہ الزام لگایا کہ پاکستان نے القاعدہ بنایا اور جب ایک دن پہلے بھارت کا وزیراعظم کہتا ہے کوشش کرتا ہے ٹرمپ کے ساتھ کھرے ہوکے کہ ہم نائن الیون کو اور ممبائی کے اٹیکس کو جھوڑے تو اس سے what can be a bigger strategic and political foreign policy blunder for the very next day for your own prime minister to say on the record کہ Al-Qaeda تو ہم نے بنایا تھا تو آج بھی ہمارا human rights committee meeting میں foreign office کے لوگ آئے تھے ہم نے human rights committee کی forum سے بھی مطالبہ کیا کہ اس بیان کر بطل لانا چاہیے foreign office نے اپنا پاکستان کا foreign policy کا موقع clear کرنا چاہیے آپ ساتھ بہت پیار موسیقی موسیقی موسیقی